اللہ اکبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تفیل میں زندگی سب کو ملی تو مرنے کے بعد بھی سب کو زندگی ملی لیکن ان کے ماننے والوں کے اور ان کے نام پر جو ہے سر کٹانے والوں کے رتبے کچھ اور ہی بلند ہیں یہی قرآن فرماتا ہے لا تقولو لمن یقتدو فی سبیل اللہ امباد بلک یا املاک اللہ تشکرون ارے ان کو مردامت کہو جو اللہ کی راہ میں جن کے سر کٹ جاتے ہیں جو اپنے سروں کو اللہ کی راہ میں کٹا دیتے ہیں جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں ان کو مردامت کہو قرآن فرما رہا ہے بلک یا ان بلکہ وہ تو زندہ ہیں ولا تشکرون اور کیسی ان کو زندگی آتا فرمائی ہے اللہ اکبر کہ اس دنیای زندگی سے بدرجہ پالا ہے تمہیں اس زندگی کیا نہیں اللہ اکبر کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ ہم نے جو ہے جہاد میں آمیدان جنگ میں اس کے سر کو کٹدہ دیکھا اور ہم نے اس کو مرتے ہوئے دیکھا تو ہماری زبان پر تعلہ لگا دیا گیا کہ اسے مردامت کہو تو مردامت ہم نہیں کہیں گے لیکن ابھی دل پر جو ہے تعلہ نہیں ہے تو دل سے ہم جو ہے اس کو مردامت ہنیں گے اللہ اکبر تو دل کا بھی دربازہ بند کر دیا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمَّاةً بَلْ اَحْسَبَاتًا بَلْ اَحْيَاُنْ عِنْدَ عَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ارے کسے باشد اے ایسا سمجھنے والے تم ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں جو ہے مارے گئے ان کو مردامت سمجھنا بلکہ وہ اللہ کے رزل نزدی بھی جو ہے زندہ ہیں اور ان کی زندگی جو ہے حقیقی روحانی و جسمانی ہے جیسے دنیا میں کھاتے پیتے تھے اپنے رکھ کے رزل نزدی بھی ان کو حقیقی روحانی و جسمانی ہے حضر و شریف اللہم صلح علیہ سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد محجز لجود والکرم والی و صحبی و بارک وسلم یہ تو اس کی زندگی کا عالم ہے جس کو ایک عام کے لیے تلوار کا بھار لگا تو اس کو ایسی زندگی مل گئی اللہ اکبر کہ وہ زندگی جو ہے روحانی بھی ہے جسمانی بھی ہے حقیقی زندگی ہے اور اس دنیا بھی زندگی سے کہیں بدر جہاں برطر و بالا ہے اللہ اکبر اے ارے میرے رسول کریم صدر عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب فضل شہادت باتنے پر آئے اور جب زندگی باتنے پر آئے اللہ اکبر تو تلوار کے بار سے محمد الرسول اللہ کی خوشنودی کے لیے جس نے تلوار کا بار کھایا اس کے لیے قرآن کریم نے ایسی زندگی بتائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اے اپنا کرم ان کا کرم جوش میں آیا اللہ اکبر تو فضل شہادت جو ہے کچھ غصی پر موقوف نہیں رکھا جس کو تلوار کا بار لگا ہو اے فضل شہادت کو اس کے لیے بھی عام کیا اس کے لیے بھی عام کیا یہاں تک کے میرے سردار فرماتے ہیں منعشقہ فرفا فقاتما تم ماتا ماتا اللہ اکبر دنیا کی کالی کلوبی کیسی ہی کوئی اور اس سے وہ کوئی جو ہے عشق کرتا ہو اور اور پھر اس عشق میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی شریعت پر ایسی نگاہ کرتا ہو کہ عشق کرے پرہیدگار رہے اور لب پر جو ہے حرف عشق نہ لائے عشق کو ظاہر نہ کرے عشق کو چھپا لے اور پھر اس عشق میں مر جائے اس محبوب دنیازی کے عشق میں مر جائے تو فرماتے ہیں کہ شہید مرے گا ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جائے اللہ اکبر تو یہ تو وہ عالم ہے پھر میرے رسول کریم سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی شریعت کے ایک دنیا زندگی بھر جو کوئی شریعت کے ایک حکم کا پاس کرے اس کے لیے میرے رسول کریم سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم فضل شہادت بات رہے ہیں تو پھر ان کے مرتبے بتاؤ اور ان کی عزمتیں بتاؤ اور ان کی زندگی کا حال بتاؤ جو جیتے گی نام پاک مصطفیٰ پت مر گئے اور جو جیتے گی شریعت پاک مصطفیٰ کے ہاتھ میں جو ہے ایسے مردہ ہو گئے جیسے نہلانے والے کے ہاتھ میں جو ہے مردہ ہو گئے اللہ اکبر پھر ان کی زندگی کا کیا عالم ہوگا اللہ اکبر ان کی زندگی کا عالم جو ہے ان پر نازل ہونے والا قرآن بتا رہا ہے اللہ اکبر وہ اللہ سے قریب ہیں اور بعدیں سال جو ہے وہ ایسے قریب ہو گئے کہ اقصہ مرادبِ قرب کو قبض گئے اب ان کے اوپر نہ کسی بات کا خوف ہے نہ ان کو کسی بات کا نہ رہے نہ رہے سبھی نہ رہے نہ رہے نہ رہے نہ رہے کیاووووووووووووووووو